ویسے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام سجدے میں جانا ہی بھول گیا اور دو سجدوں کے ترمیان اتنا بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے اور یہ نبی علیہ السلام کی فرض نماز کا حال ہے جو آپ کی نفلی نماز ہے اس کی تو لیند آپ چھوڑ دیں اور یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا پڑھنا چاہیئے نعوذوباللہ آئمہ حضرات چار رکتیں چار سے پانچ منٹ میں ختم کر دیتے ہیں اور وہ آپ نے ایک بیس ترہی والی ویڈیو بھی انڈونیشیا کی یا ملیشیا کی وائرل دیکھی ہوگی یوٹیوب پر رکھی ہوئی ہے جس میں وہ نماز جس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں یہ نماز ہے یہ تو موہ پہ مار دی جاتی ہے مسند آمد میں حدیث ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے تو صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح ادا نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کر رہے ہیں تین تصویحات پڑھنی ہوتی ہیں نا رکوع میں سجدے میں ایک جاتے وقت پڑھتے ہیں ایک اٹھتے وقت اور ایک ہی درمیان میں آتی ہے آپ سب سے گوھر کریں کبھی لوگوں کو نماز پڑھتے ہیں کتنی تیزی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں